سڈے وال مکڑا موڑ اس سے پہلے کہ سلمان صاحب کوئی اور کاروائی کریں ہمیں گھٹھوڑ کے چلے جانا چاہیے کیسی باتیں کر رہا ہوں جب ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو فرار کیسا یہ رہا اس کے نام کا وارنٹ اور اب میں اس کو لے کے جا رہا ہوں لیکن میری بات سنے تو سنے ہم دونوں کے علاوہ پیسے کی رسپونسیبیلٹی کسی اور کے پاس نہیں تھی سڈے وال مکڑا موڑ سڈے وال مکڑا موڑ کیا کہا انہوں نے کیا کہنا ہے دھمکیاں دے کر کہیں کہ چھوڑیں گے نہیں امنا کو اتنی بیزتی اتنی انسٹ میں نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی رکھتا ہے بے کسور ہوتے ہوئے بھی یہ اس سزا کٹنی پڑے گی تم پریشان مت ہو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ میری بات مان لیں گے میری بات ہوئی ہے آج ان سے انہوں نے ملنا ہے آدم شام کو اچھا فکر مت کرواتا میں انہیں منع لوں گی کہ وہ تم دونوں کو چھوڑواتے ہیں اینی کیا واقعی ہم دونوں کے ہاں سے چھوڑا لیں گی انشاءاللہ 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 موسیق most موسیق WAS سر آپ دوبارہ کوئی کام ہاں وہ میں پوچھے آیا تھا کہ یہاں ایک محترمہ ہی تھی محترمہ جی جی وہ بیوی ملاقاتی ہے ملاقاتی کس کی ان دونوں سے ملنے آئی ہے جن کو آپ نے پکڑایا تھا اور سر ایک بات اور جب عدنان نامی مجرم کو ہم نے پکڑا تو یہ بیوی ان کے ساتھ ہی تھی سر کوئی پریشانی نہیں نہیں ٹھیک ہے آپ کام کریں اجی سر اجیب آدمی خیر بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ملا ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے پوچھ رہی تھی میرے بارے کیا کہتے ہیں کیا کہہ سکتی ہوں میں اسے نہیں کہا ہے کہ کام کے لیے شہر سے باہر گئے کیا ہوگا ادنان بہت ڈر لگ رہے مجھے سب ٹھیک ہو جائے گا اور اگر وہ نام آنے جتنا میں انہوں میں جانتا ہوں تمہاری بات نہیں ٹالیں گے کہ میں انہیں کیا کہوں گی کہ میں تمہاری سفارش کیوں کر رہی ہوں وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ تم میرے شوہر ہوں میں نے کہا دھنا دھنا جھوٹ مد بولو دیکھو آج ہمارا جھوٹ ہمارے سامنے آکے کھڑا ہے پلیز انہیں سمجھنے کی کوشش کرو اس وقت صرف تم اس سیچوشن کو سنبھال سکتی ہو پوری ٹرائے کرو ٹھیک ہے میں پوری کوشش کروں گی جاؤ پتہ نہیں کس نے یہ فروڈ کیا ہے ایک بار پتہ چل جائے اسے گولی مار دوں گی اس وقت یہ بات کرنے کے کوئی فائدہ ہے اب جاؤ گھر میرا دل نہیں جا رہا تمہیں ایسے اکیلہ چھوٹ کے جانے کا جاؤ نا یار امرا گھر پہ اکیلی ہوگی تم نے سلمان صاحب سے بھی تمہارے لائے نا جو پہلے گھر جانا رشان ہوگی نمہ پھر چلی جانا ملنے ام جاؤ اپنا خیال رکھنا اپنا خیال رکھنا ہمیں کیا کرنے آئیتے ہیں کہیں وہ بھی تو ادران اور رافے کے ساتھ ملی نہیں ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا مجھے اتنا بڑا دھوکہ نہیں دے سکتی ہے کہ میں کیا کروں کیسے پتہ چلاؤں کہ ہمیں دھانے میں کرنے کے آئے تھی میں انسپیکٹر سچ بول رہا تھا کہ اینی ادنان کے ساتھ ہی جب وہ پکڑا گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے اینی سے بات کرنے ہوگی لیکن کہاں میرے خیال میں اس کی غیر موجود کی میں اس کے کھار جاتا ہوں شاید مجھے وہیں سے کوئی سراغ بچے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی اینی کا گھر ہے جی لیکن آپ کون میں جی میرے نام جی سلمان ہے میں اینی کا بوس ہوں اوہ لیکن اینی اس وقت گھر پہ نہیں ہے ہاں لیکن کچھ دیر تک آنے والی ہے اگر آپ چاہے تو آپ انتظار کر سکتے اندر بیٹھ کے اور آپ ان کی جی میں اینی کی ماں ہوں آئیے پلیز موسیقی 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 بنا موسیقی موسیقی آپ؟ ہم تو باہر مننے والے تھے نا؟ میں بس آئی رہی تھی کیوں ہم یہاں کیوں نہیں مل سکتے؟ اس لیے کہ میرے پر تمہاری اصلیت ظاہر نہ ہو یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تم نے ہر بار مجھے دھوکہ دیا اور میں ہمیشہ یہ سمجھتا رہا کہ شاید تمہاری کوئی مشبوری ہوگی لیکن یہ دھوکہ یہ دھوکہ قابل پرداشت نہیں ہے سب میری بات تو سنیں کیا سنوں؟ میری صرف ایک غلط ہی تھی کہ میں نے تم سے محبت کی یہ شاید محبت کرنے کا حق ہی نہیں ہے تمہیں پیسے چاہیئے سے تم مجھے کہہ دیتی میں تمہیں خود دے دیتا ادنان کے ساتھ مل کر تم نے فراڈ کیا ہے آپ غلط سمجھ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے پلیز میری بات تو سنیں تم نے میری اتبار کو ٹھیس پہنچائی ہے میں بہت پہلی آپ کو بتا دینا چاہتی تھی کہ ادنان ہی میرا شوہر ہے لیکن سر آپ نے مجھے موقع ہی نہیں دیا لیکن یہ جو کچھ بھی ہوا یہ فراڈ اس کے بارے میں میں کچھ نہیں جانتی اور یہ بھی یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ ادنان کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے میں بھی تم اپنا اتبار کو چکی ہو والت ہی میری ہے کہ میں تمہارے سے محبت کرنے چلا تھا یہ پھول گیا تھا کہ تم جیسی عورتوں کے لیے جذبات سے زیادہ پیسے کی اہمیت ہوتی ہے بس اگر آپ میرے گھر پہ نہ ہوتے ہیں تو میں آپ کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیتی محبت کا مطلب بھی جانتے ہیں آپ محبت وہ ہوتی ہے جو بنا کہے کسی کا دکھ سمجھ سکیں اور میں نے آپ سے کون سا اظہار کیا تھا جو آپ مجھ پہ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں چلے جائیں یہاں سے ایسے لیل محبت کا محبت موسیقی کیا سوچرم کیا سوچرم کیا سوچرم اپنے بیوی اور بچے کے بارے میں سوچ رہا ہوں دونوں اکیلے ہوں گئے اپنے بھائی کو انفارم کر دیں بھائی کو کیسے انفارم کر دوں میں نے تو کہا تھا پرسادیا کہری تھی خاندان میں خاندان میں بات پھیل جائے گی بہت بدنامی ہوئے گی ہاں یار یہ تو ہے ویسے ادنان ہم بچ جائیں گے نا سنی تو تھی انی کی باتیں آج ملنا ہے اس نے سلمان صاحب سے اچھا تمہارا کیا خیال ہے ویسے وہ انی بھائی کی بات مان جائیں گے مان نہیں پڑے گی یار ہم کب سے کام کر رہے ہیں اس کے لئے ویسے بھی اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ان کے لئے اتنے امیر آدمی ہیں وہ چھوٹی سے اماؤنٹ ہے لیکن اردان میں تو سوچ سوچ کے پاگل ہو رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ہوا کیا وہ پیسہ کہاں گیا ٹھیک کہا رہا یار مجھے بھی سمجھ نہیں آرہی پیسہ کہاں جا سکتا ہے کہیں تصدق صاحب نے تو نہیں تصدق صاحب ایسا کیسے کر سکتے ہیں ان کے پاس تو اتنی اتنی بڑی بڑی اماؤنٹس بڑی ہوتی ہیں کہ تیری میری سوچ ہے یار ہاں یہ تو میں جانتا ہوں لیکن شاید اسی لئے انہوں نے چھوٹا ہاتھ مارا ہوتا کہ الزام ہم پر آجائے ہاں میں سے وہ تو سکتا ہے یار تو سلمان صاحب سے بات کرنا نہیں یار ابھی نہیں ابھی تو بس کسی طرح یہاں سے نکلنا ہے اور ابھی الزام لگایا تو یہ نہ وہ لینے کے دینے پڑ جائیں اگلا سلمان صاحب بہت ڈرسٹ کرتے ہیں ان پر ٹھیک کہہ رہے تو اور اب ہوگا کیا آتنا سبر کرو سب ٹھیک ہو جائے گا اور ایک بات کان کھول کے سن لو کوئی کچھ بھی کہے چاہے کچھ بھی ہو جائے تم نے اپنا بیان نہیں بدلنا تم نے اگر ایسا کیا تو اتنے لمبے اندر جائیں گے کہ ساری زندگی باہر نہیں آسکیں گے ساری زندگی باہر میک ہے کون باکشو موسیقی 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 اینی کیا بات ہے؟ یہاں کی بیٹھی ہے؟ کچھ نہیں امی ہے موسیقی اینی رو کیوں رہی ہے بیٹا؟ ادنان ٹھیک تو ہے نا؟ کچھ نہیں ہوا امی سیسے دل بھارا ہے کچھ ہوا ہے کیا؟ میرے زندگی کے امدھان کبھی ختم ہوں گے نا؟ ساری زندگی ایسے بھٹکتی رہوں گے امید کا دامن تھامے رکھ میری بچے پروردگار ایک دربند کرتا ہے نا؟ تو سو کھول دیتا ہے لیکن امی مجھے تو ہر طرف تاریخ ہی تاریخ ہی نظر آتی ادنان ہے تو اس نے بھی ساری امیدیں مجھے سے باندھی ہیں مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی دلدل میں دستی جا رہی ہوں میں ایسا نہیں سوچتے بٹا تمہارے بوس بھی تو آئے تھے نا؟ ان سے کوئی بات نہیں کی ادنان کے لئے؟ امی بہت ہو تو مجھے بھی ادنان کا پارٹنر سمجھ رہے ہیں تو شکر ہے کہ انہوں نے میرے خلاف پرچہ نہیں درج کر آئے کیا اللہ خیر اب کیا ہوگا؟ یہ تو سمجھ نہیں آرہا امی کیا کروں میں؟ بھاران پریشان نہ ہو اللہ نے چاہا تو کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکل آئے گا اللہ نے چاہتا ہوں لیکن امرا اللہ ہر وقت اپنے باپا کے بارے میں پوچھتی رہتی ہے کہ وہ کہاں چلے گئے کب آہیں گے میری تو سمجھ سے باہر ہے اسے کیا جواب دوں آخر کب تک چھپائیں گے ہم لوگ جب تک چھپا سکتے ہیں امی میں نہیں چاہتی کہ وہ اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھ ٹھیک کہتی ہو تم اچھا میں نمرا کے پاس آ رہی ہوں نہ جانے کیوں رات کو ڈر جاتی ہے پو میں اسے دیکھتی ہو ڈر جاتی ہے پو موسیقی آج تم تیار نہیں ہوئی کہ جانا نہیں آج میری مرضی پیرا گوٹ نہیں ہے بھوٹ نہیں ہے یا مجھ پر نظر رکھتے کے لئے تم نے اپنی پاڈی کی قربانی دی ہے سلمان مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم چاہتے کیا ہو موسیقی بیگم صاحبہ ہم آپ یہاں بیٹھی ہیں کیوں کیا ہوا وہ گڑیا کی طبیعت بہت خراب ہیں کمچھا کیا کیوں کیا ہوا اسے پتہ نہیں صبح سے اُلٹیاں کر رہی ہے اچھا تم چلو میں آتی ہوں جی ہلو 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 اتنی دیر سے کال ملا رہی ہوں کہاں ہوں بھئی کیسی ہو مہرین ٹھیک ہوں تم سناو کیسی ہو میں تو ٹھیک ہی ہوں تم اپنی سناو کہاں غائب ہو کوئی خاص مصروفیت چل رہی آج کل بس یار کچھ خاص نہیں نکلنے کو کہیں دلی نہیں چاہ رہا تھا ارے کیا ہوا طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری میں تو پریشان رہ رہی ہوں تمہیں ہو کیا کہنا تم کئی نظر آتی ہوں ہاں ہاں میں بلکل ٹھیک ہوں ایکچولی سلمان کو میرا باہر نکلنا کچھ زیادہ پسند نہیں ہے یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہوں اب سلمان جائے گا تو تم سانس لینا چھوڑ دوگی ہم مکسویں صدی کی عورتیں ہیں ہمارا اپنا لائف سٹائل ہے تم کب سے یہ ٹیپیکل دیسی سٹائل کیوں اور تم علی باتیں کرنے لگ گئی نہیں میں تو بس بیسی ہی تم سے ڈسکس کر رہی تھی بیسی ہی کیا یہاں ہر کوئی تمہارے بارے میں پوچھ رہا ہے اور وہ واسف جو وہ بچارہ تمہارے ایک جھلک کے لئے ترس رہا ہے اور ایک تمہوں کے اپنے میاں کا جوگ لئے بیٹھی ہو ایسا کیوں کہا رہی ہوں تم اپنے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے نہیں نہیں تم غلط سمجھ رہا ہے ایسا نہیں ہے دیکھو مجھے کچھ نہیں سمجھنا آج ٹونی کی پارٹی ہے اور وہاں تم پہنچ رہی ہو سمجھی لیکن میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی سمجھی جلدی سے تیار ہو جو وہ چھوٹی بی بی کی طبیعت بہت خراب ہے میں نے بی بی جی کو بتایا بھی تھا تو بی بی جی کہاں ہیں وہ تو شام سکھ کوئی کہیں باہر گئیں ہیں تمہیں ابھی آتا ہے کہ وہ تمہاری بیٹی اور جب وہ خار میں تڑپ نہیں تھی وہ سختوں کہاں تھی موسیقی